اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آج ہم بات کریں گے LPR کے بارے میں جو گورنمنٹ اف پنجاب نے یکم جون دو ہزار تئیس کو جو ایک امینڈمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہوئے اس کے اوپر کہ یہ نوٹیفکیشن کیا ہے اور اس سے جو LPR کا جو کلیم ہوگا وہ کیسے ہوگا اور اس کے اوپر ریٹ کیا ہوگا اور کون کون سے بندے اس امینڈمنٹ کے بعد ایلیجیبل ہوں گے LPR کی کلیم کے انکیشمنٹ کے تو میں آپ کو سکرین پر نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں تو سٹیب بے سٹیب تمام پوئنٹس کو بسکس کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی ریکرسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں اور آپ کی جو سبسکرپشن وائل کی سٹیلن پر چلتے ہیں یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہیں جس میں جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے پنجاب سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو چوٹر کی سیکشو ٹوانٹی تھری کے کوڈنگ لی یہ امینڈمنٹ کی ہے اور یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے ریوائز لیو رولز انیس سو اکاسی کے رول سیونٹین اور رول نائنٹین میں یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہیں تو اس نوٹیفکیشن کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ آپ میں دکھاتا ہوں وہ بھی ڈاکمنٹ میں نے بنا لی ہے اور اس نوٹیفکیشن کا لنک اور جو اس کے بعد یہ جو اس میں جو جو چیزیں اومٹ کی گئی ہیں انزرٹ کی گئی ہیں یا سبسٹوٹ کی گئی ہیں اس کے بعد جو رول سیونٹین کی شیپ بن جائے گی اور جو نائنٹین کی شیپ بن جائے گی اس کی بھی ڈاکمنٹ بنا کے میں اس کا لنک دیسکرپشن میں دے رہا ہوں تو آپ یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کروں گا یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں جو یا تو سبسٹوٹ کی گئے ہیں یا اومٹ کی گئے ہیں یا کوئی دو چار لائنیں ہیں جو ایڈ کی گئے ہیں انزرٹ کی گئے ہیں تو اس لیے میں اس کو جو نوٹیفکیشن سے پہلے جو رول تھے اس میں یہ ساری چیزیں انزرٹ کر کے سبسٹوٹ کر کے اومٹ کر کے جو شیپ بنے گی وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جی تو یہ میں نے جو ہے اس لیٹر کے کوڈنگ لی جہاں پر کوئی ورڈ انزرٹ ہوتا تھا وہ انزرٹ کر دیا ہے جہاں پر امنٹ تھا وہ امنٹ کر دیا ہے جہاں پر اومٹیڈ تھا وہ اومٹیڈ کر دیا ہے تو اس کی یہ شیپ بن گئی ہے اب میں اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ٹائٹل میں دیکھیں کہ انکیشمنٹ آف ریفیوزڈ الپی آر پہلے یہاں پر تھا انکیشمنٹ آف الپی آر اب ریفیوز الپی آر کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ چینج کیے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں اس کا سیونٹین کا پوائنٹ ون اف ان کیس اف ریٹائرمنٹ اون سپر انیشن اور وولنٹری ریٹائرمنٹ یعنی دو کنڈیشن پہ ایک ارہ آپ کی سپر انیشن سپر انیشن کا مطلب ہے یہ ایسی پینڈیشن کی ٹائپ ہے کہ جب جس بندے کی ایج ساٹھ سال ہو جاتی ہے تو اس بندے کو جو ریٹائرمنٹ کیا جاتا ہے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے سپر انیشن اس کے بعد وولنٹری آ گیا وولنٹری آ گیا اپنی رضا مندی کے تاتھ جیسے ایک گورنمنٹ پجاب کا نوٹیفکیشن ہے کہ جس بندے کی ایج پچپنس سال ہو اور سروس پچیس سال ہو تو وہ بندہ جو ریٹائرمنٹ اپنی مرضی سے لے گا وہ وولنٹری ریٹائرمنٹ میں آ جائے گا 26 year qualified service یہ آ گیا آ گیا ایج پچپنس سال ہو جائے گیا ایج پچپنس سال ہو جائے گیا فار ریزن اور پبلک سروس بی گرانٹ لی لپ آر تو ریٹائرمنٹ دولی اپلائید ان دا سفیشنٹ تائن ایج پچپنس سال ہو جائے گیا ایج پچپنس سال ہو جائے گیا لیو دیر آف بی گرانٹی لیو پی ایکوال تو انیشن پی اپنی پی سکیل فار دا لیو ریفیوز بائی دا آپ آنڈنگ اتھارٹی یہ جو ورڈ ہے لیو پی ایکوال تو انیشن پی آف دا پی سکیل فار دا لیو ریفیوز بائی دا آپ آنڈنگ اتھارٹی یہ اس نوٹیفکیشن کے ایکوڈنگ لی انزرٹ کیا گیا ہے سبجیکٹ تو ایک میکسیم پیریڈ آف 365 ڈیس تین سو پیسٹ دن تو اس میں جو ایمنٹ کی گئی ہے یہ آپ کے سامنے 3 سٹار کے اوپر جو بولڈ کر کے لکھاو یہی ہے تو اس میں اب انہوں نے یہ کہہ دی کہ آپ کو لیو پی ملے گی پہلے لنگ سم پی تھا اکٹھی ملتی تھی آپ کو ایک ہی بل بنتا تھا اب آپ کو لیو پی دی جائے گی ٹھیک ہے اور جناب وہ کس کے ایکوال دی جائے گی جو آپ جس سکیل میں ایک بندہ ریٹائرمنٹ کے وقت کام کر رہا ہے اس کا اس سکیل کا جو انیشل سٹیج ہوگی یعنی ایسی سٹیج ہے جس کے اوپر ایک بندہ بھرتی ہوتا ہے تو جو بیسک پی ملتی ہے سٹیج زیرو ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی انکریمنٹ شامل ہوتی اس کو کہتے ہیں انیشل سٹیج تو انیشل پی وہ والی اس کو ملے گی پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر ایک بندے کی تیس سال سروس ہو گئی ہے تو اس کو انٹائر سروس میں تیس انکریمنٹ ملتی تھی تیس انکریمنٹ لگنے سے اس کی جو پی بہت زیادہ چلی جاتی تھی تو جب ہم لپی آر دیتے تھے انکریشمنٹ لپی آر کی تو اس جو جو تیس سال مکمل کرنے کے وجہ کی سٹیج بنتی تھی تھرٹیس سٹیج بنتی تھی اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر دیتے تھے اب اس کو انیشل پہ لے آئے ہیں تو آپ نے اب کیا کرنا ہے جو انیشل پہ ہوگی اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر دیتا اس سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ سکسٹین سکیل میں آپ ورگ کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر ایک بندہ آپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کی جو بیسک پیہ وہ بیزار بنتی ہے اور وہ مزید سروس تیس ساتھ سروس کرتا ہے تیس ساتھ سروس کرتا ہے تو اس کی ایک لاکھ بیسک بن جاتی ہے تو پہلے یہ تھا کہ ایک لاکھ کو پہ دولاک چالیس تو کتنا نقصان آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جو سیونٹین کا سب رول ٹو ہے اس میں سچ لیپ کین بی سینکچن پارٹلی بڑھ دا کیش کمپنسیشن شیل بی ایڈمیزیبل فار دا ایکچول پیرڈ ناٹ ایکسیڈنگ تھری ہنڈرڈ سکسٹی فائیو ڈیز اون دا منتلی بیسیز یہاں پہ لکھ دیا کہ منتلی بیسیز پہ دی جائے گی پہلے نمسم ہوتا تھا کہ آپ ایک دفعہ بل بناتے تھے اور بندے کو پیمنٹ کر دیتے تھے اب آپ نے منتلی دینا ہے جناب اس کے اوپر بیسیز کے اوپر اور آپ مکمل تین سو پینس دن کی بھی ایک بندہ ان کیشمن لے سکتا ہے اس سے ایک ہم کی بھی لے سکتا ہے اور جو اس کے بعد ہے جو سب رول تھری ہے یہ امیٹ کر دیا ہے سب رول جو فور ہے یہ امیٹ کر دیا ہے اب فائف پہ آ جاتے ہیں فائف میں کیا کہتا ہے اگر ایک بندہ وہ الپی آر اس نے اویل کی ہوئی ہے یعنی ایک سال کی چھٹی اس نے لی ہوئی ہے اور اس دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو جناب جو اس کی فیملی ہے وہ ریمیننگ پیریٹ کی جو انکیشمنٹ ہے الپی آر کی صورت میں وہ کلیم کر سکتی ہے اس کے بعد یہ ایکسپینیشن انزرٹ کر دی ہے دیٹرم فیملی شل بھی ڈیفائنڈ فار دا پرپوز آف فیملی پینشن کے جو فیملی کی ڈیفینیشن وہی ہوگی جو پینشن رول میں ڈیفائن کی ہوئی ہے فیملی پینشن کی انٹیٹلمنٹ کے لیے آئی ٹھنگ وہ فور پوینٹ ٹن رول ہے پینشن جو جو پینشن رول سیول سرمنٹ پینشن رولز ہیں ان کا جو فور پوینٹ ٹن رول ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس کے آگے یہ نمبر سکس تھا آگیا انکیشمنٹ آف لیف تھا پہلے اب انہوں نے ریفیوز لیف کر دی ہے پرپیچلی ٹو ڈیٹائرمنٹ الپی آر ناٹ ایسٹیڈنگ تھری ہنڈرڈ اینڈ سکسی فائی دیز اب بس یہ یہاں پر تو سمپلی بات یہ تو کوئی تنی نہیں بڑی آگے چلتے ہیں جو انہوں نے پھر انہوں نے ریفیوز لپی آر کا ورڈ یوز کر دی ہے سکس اے کے اندر اس کا بھی کتنا ایفیکٹ نہیں پڑا ہے اس کے بعد جو سکس بی ہے اس کے اندر یہاں پر پہلے تھا کہ جناب جو میڈیکل لیف ہے اور جو حج ہے تو اس کی جگہ پر انہوں نے کر دی ہے اینی کائنڈ آف لیف is granted یہ میں نے بولڈ کیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی لیف اگر اس نے لاسٹ سال لی ہوئی ہے تو وہ آپ انکیشمنٹ دیتے وقت اس کو اس میں سے ڈیڈیکٹ کر دیں گے پہلے یہاں پر ورڈ یوز تھا میڈیکل کا اور حج کا جسٹ ٹھیک ہے اب جہاں پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا وہ اس میں اکاؤنٹ فار ہو جائے گا اس کے بعد تو یہاں پر یہ بتا دیا یہ پیچھے بھی بات سیم وہی ہوگی ہے تو ایک یہ نئی چیز ایڈ کی ہے جو سب رول سکس ہے اس کا جو جو سب رول سکس کے بعد سب رول سیمن ایک ایڈ کر دیا ہے یہ رول سیمنٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ایک ٹویسٹ ہے اس کے اندر پہلے تو بڑی آپ نے شاکنگ نیوز میں نے آپ کو سنا لیا ہے تو اس میں ایڈ سیبل سرمنٹ ہو ڈیزائر ٹو گیٹ ڈا بینیفیٹ اوف انکیشمنٹ اوف ایل پی آر فار دا میکسیمم پیریڈ اوف تھری ہندر اینڈ سکٹی فائیو ڈیز شیل سب میٹ اس ریٹن اپلیکیشن ٹو دا پوینڈنگ اتھارٹی فر گناٹ اوف ایل پی آر یعنی جو سیبل سرمنٹ ہے وہ اگر بینیفیٹ لینا چاہتا ہے انکیشمنٹ کے اوپ ایل پی آر کا تو وہ جناب اپنی ایک ریٹن اپلیکیشن دے گا پوینڈنگ اتھارٹی کو کہ جناب اس کو جناب جو ہے ایل پی آر پہ بھیج دیا جائے ٹھیک ہے جناب ایٹ لیس تھری منت بیفور دا ڈیٹ آف کمنسمنٹ آفیز ایل پی آر اس کی ایل پی آر جو آخری سال جو ہے یعنی آخری بارہ مینے سٹارٹ ہونے سے تین مینے پہلے اپلیکیشن دے گا یعنی اپنی جو ہے ریٹائرمنٹ سے پندرہ مینے پہلے وہ ریٹن آر ایل پی آر کی روکیسٹ لکھ کے کہ مجھے آخری بارہ منت کی چھٹی پر جانے دیا جب اپنی اپنی اپوینڈنگ اتھارٹی کو دے گا ٹھیک ہو گیا اینڈ ایف اپوینڈنگ اتھارٹی سو ریفیوز اور جو اپوینڈنگ ہے وہ اس کو ریفیوز کر دیتی ہے تو 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 یعنی اگر اب پوری بات سمجھا رہتا ہوں سیمپل الفاظ میں کہ اگر ایک بندہ اپوینڈنگ اپوینڈنگ لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریٹن اپلیکیشن دے گا اپنی اپوینڈنگ 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 اتھارٹی کو کہ مجھے بارہ منت کی اپوینڈنگ 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 اپوین� آگے انہوں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے تو پہلے یہ رول تھا کہ اگر کمپلسری ریٹائر جو پرسن ہوتا ہے ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ ٹوئنٹی فائف یئر آف سرویس کے بعد ہوتی ہے تو آپ کو تمام پینشنی بینفیٹ ملتے تھے اس سے کم ہوتی تو نہیں ملتے تھے اب انہوں نے یہ مینمنٹ کر دی ہے اس میں یہ کیا کر دی ہے میں پڑھ کے بتا رہتا ہوں پرویڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� نہیں ہوگا ان کیشمنٹ کا تو یہ بھی بہت بڑا لاؤس ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہے بیسک پے پے کر کے ریسپیکٹیو پے سکیل کے انیشل پے پے کر کے یہ لاؤس کر دیا پھر جناب کمپلسی ریٹائرمنٹ والوں کا لاؤس ہو گیا اس کے بعد جناب پہلے لنگ سم مون ملتی تھی اب منتلی بیس پر مل رہی ہے یہ لاؤس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو اور لاؤس ہویا ہے وہ جو ان سرویس ڈیتھ والوں کے لیے ہوا ہے اور جو میڈیکل پر ریٹائرمنٹ لیتے تو ان کے لیے ہے وہ تھا رول نائنٹین یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ کیا تھا ان کیس آسیول یہ تھا پہلے اب اس کو میٹ کر دیا گیا ہے تو یہ تھا کیا میں جس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ان کیس آسیول سرمنٹ ڈائیز آر اس ڈیکلیرڈ پرمنٹ ان کیپ کپیسٹیکیٹیڈ فار فردر سرویس کہ اگر بندہ ان سرویس ڈیتھ ہو جاتی ہے یا میڈیکل بورڈ ڈیکلیر کرتا ہے کہ وہ جناب اب سرویس کے قابل نہیں ہے ماظر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا کیا ایسی بیماری ہو جاتی ہے وہ سروس کانٹی میں نہیں کر سکتا یعنی اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی تو اس کی فیملی کو دیے جاتا تھا اور اگر ڈیتھ نہیں ہوتی تو اس بندی کو خود کو اس کو بینیفٹ ملتا تھا اگر میڈیکل کے اوپر ریٹائرمنٹ ہو جاتا تھا تو جناب اس کو بھی امیٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے یہ تھا کہ جناب جب for the purpose of lump sum payment under sub rule one جو پیچھین case of death یا میڈیکل کے ریٹائرمنٹ کا تھا اس کے اندر جو آپ وہ کہتے ہیں آپ نے جب پیمنٹ کرنی تو اس کے اندر سینئر پوست allowance کو آپ نے نگلیوڈ کر دینا ہے تو اب سینئر پوست allowance کو بھی نکال دیا گیا ہے تو یہ اس کا جناب تمام merits demerits ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجئے گا تو آپ کے دکھوں میں میں بھی برابر کا شریک ہوں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ